اسلام علیکم سپرنگ پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بناتے ہیں بائک گارڈن یہ بائک میری بیٹی کی تھی اور میں اس کو اپسائیل کر رہی ہوں اس کو سب سے پہلے کلین کرنا ہے تو میں واش کر رہی ہوں اور میں نے اچھے طریقے سے واش کیا ایون سوپ بھی لگایا اس کے بعد اس کو رنز کریں اچھے طریقے سے جب رنز ہو جائے کلین ہو جائے اس کو وائپ کر لیجے گا یا پھر اسے سن رائے کر لیجے گا ویسے میں نے سن رائے کیا تھا کیونکہ یہ پروجیکٹ میں نے سپرنگ میں بنایا ہے اچھے طریقے سے واش کرنے کے بعد اب آپ نے اس کو کرنا یہ ہے کہ اس کے سارے سٹیکرز ریموف کرنے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو یہ پینٹ کلر شو کر دوں یہ ہے رسٹوریم کا سی سائیڈ گلو سائٹن فرنش میں اچھے اس کے بعد آپ نے جو ہے اگر چاہیں تو ہائی گلوز بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن مجھے سائٹن فرنش زیادہ پسند ہے میں نے اس کے بعد جو ہے سارے سٹیکر ریموف کیے ہیں اور ریموف کرنے کے بعد میں نے اچھے خاص سے جو کین تھا اس کو شیک کیا اور اس کے بعد سپری پینٹ سٹارٹ کر دیا اس کا کائنٹ آف گوڈ اس رکوائس کلر جو کہ پاپا پا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اچھے طریقے سے کرنے کے بعد تقریباً دو کوٹ میں نے کیے ہیں پوری بائک پر اور دو سے تین کوٹ دو کین یوز ہوئے میرے اور یہ ہے فائنل ریزلٹ یہ آپ نے ٹائرک پہ بھی کیا ہے اور جو ہے can you see that اب اس کے بعد جو ہے میں نے کچھ سپری پرسٹور سے باسکٹ لین دی اور ایک دو باسکٹ میرے پاس تھی اب میں نے اس کو سپری پینٹ کیا اگینڈ ریسٹوریم کے وائٹ پینٹ ہے اس کے علاوہ جو ہے ان کو اچھے طریقے سے سپری پینٹ کرنے کے بعد یہ وائٹ باسکٹ میں اس کو اس میں یوز کروں یہ وائلی باسکٹی میں نے تھریپٹ سٹور سے ہی لی تھی اس میں بھی میں نے سامی گلاس وائٹ پینٹ سٹارٹ کیا ہے اس پری پینٹ کرا ہے اس پری پینٹ ایزی تو یوز ہوتا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ برس سے بھی پینٹ کر سکتے ہیں میں نے تقریباً تین باسکٹیں یہ جو ہے وائلی بریز سیلین تھی اگر آپ کے پاس اپنے کوئی پرانی بھی رکھی ہو آپ اس پری پینٹ کریں اور اس کو جو ہے آپ ریوز کر سکتے ہیں بائٹ گارڈن بنانے کے لئے اب آپ اس کو اٹیچ کریں گے ان کو اٹیچ کرتے ہیں اور میں نے جو ہے وہ گارڈن باری یوز کیا ہے اٹیچ کرنے کے لئے لیکن اس کو میں نے سپری پینٹ نہیں کیا تھا چلیں اس کو بھی سپری پینٹ کر دیتے ہیں اب ان باسکٹس کو میں اٹیچ کروں گی یہ گارڈن ٹویسٹ ٹائے ہیں اور اس کو ہم اٹیچ کریں گے بائک سے اس کو اچھا طریقہ سے اٹیچ کر دیئے گا اگر آپ چاہیں تو آپ بائک ہینلز بھی یوز کر سکتے ہیں یا بائک جو کیریئرز ہوتے ہیں اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں میں نے اس کو یہاں پر اس طرح سے ٹائے کیا ہے اب آپ اس کو ڈیکوریٹ کرنا شروع کریں جس طرح بھی چاہیں آپ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں میں نے جو ہے یہ کچھ فریش فلاورز بھی لگائے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہ میں نے ڈالر آمہ کی ڈائٹس ڈیوز کی ہیں جو کہ سولر لائٹس ہیں وہ میں اس کے سائٹس پر لگاؤں گی تاکہ جو ہے وہ ذرا سا بسورت لگے میں نے یہ ایک کریٹ ہے جو کہ میں نے ایک سٹور سے لیا تھا دو ڈالر کا اس میں میں کچھ جو ہے وہ فلاورز لتاؤں گی اور نیچے رکھوں گی تاکہ جو ہے یہ ایریا زیادہ زیادہ خوبصورت لگے یہ ہماری گارڈن بائیک بری ہو گئی ہے یہ میں نے اپنے فرنٹ پر لکھی رکھی ہے اور اس طرح سے اگر آپ چاہیں تو یہ جو ہے آپ اس میں فرش فلاورز بھی لگا سکتے ہیں اور جو ہے یہ میں نے جو ہے کچھ آرٹیفیشل فلاورز اور یہ جو باسکٹس ہیں یہ اٹیچ کی ہیں ساتھ ساتھ تاکہ جو ہے وہ میرا جو فرنٹ یارڈ ہے وہ خوبصورت لگے اب آپ دیکھ سکتے ہیں چلے میں اب آپ کو دوسری طریقے سے دکھاتی ہوں اب میں فرش فلاورز رکھ کے دکھاتے ہوں یہ فرش فلاورز جو ہیں وہ میں نے اس پاسکٹ میں رکھے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہے گرین ہی رکھی ہے اور یہ تقریباً ایک سے دو ہفتے تک چل جاتے ہیں اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو آرٹیفیشل بھی use کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتے ہوں سپرنگ پروجیکٹ نمبر 2 یہ ہے ڈی آئی بائی ورڈ پارٹ ورڈ پارٹ بنانے کے لیے میں نے ایک میرا پاس ایک پرانا لیم تھا اس کو use کروں گی اس کے علاوہ میں آپ نے پاس سپری پینٹ ہے ڈارک گلو کلر میں اور ایک باؤل ہے جو میں نے ڈالر آمہ سے لیا ہے سب سے پہلے انسکرو کر کے وائر نکالی گئے لیم کٹ نکالنے کے بعد جو ہے آپ اس کو کلین کریں گے اور کلین کرنے کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے کون کون سے پینٹ use کیا ہے اور کیا چیز یہ میں نے یہ ڈالر آمہ کا بول use کیا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ میں نے سیل کرنے کے لیے use کیا ہے اس کے علاوہ گلوس پینٹ use کیا ہے ویسپر کا اب ہم اسپری پینٹ اسٹارٹ کرتے ہیں میں نے کلین کرنے کے بعد اس کو اسپری پینٹ کیا ہے ویسپر کے پلو کلر میں آپ چاہیں تو کوئی بھی کلر use کر سکتے ہیں اور شیک کرنے کے بعد آپ اسپری پینٹ کرنا اسٹارٹ کر دیں اسپری پینٹ اچھے طریقے سے کرنے کے بعد آپ نے تقریباً کو ایک گھنٹے کے لیے ویٹ کرنا ہے دوسرا کوٹ سٹارٹ کرنے کے لیے میں نے اٹلیس دو سے تین کوٹ کیے ہیں اور ایک گھنٹے انتظار کیا ہے اس کے بعد آپ اس کو ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑ دیں اب آپ ایک ڈرل کی مدد سے اس گھول میں سراخ کریں یال رکھئے گا کہ گھول ٹوٹے نہیں میں نے اپنے ہسپنٹ سے کہا تھا انہوں نے میرے لیے گھول میں سراخ دیا اس کے بعد جو ہے وہ میں نے لیمپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کے بعد اس کو سیل بھی کر دیا میں اس کو تھوڑا سی ڈرکوریٹ کروں گی اور میں نے جو ہے وہ فلاورز بنائے ہیں تاکہ یہ تھوڑا آئی کی اچھی ہو جائے پھر آپ چاہیں تو اس کے اوپر جو ہے ٹاپ کوٹ کر دیں تاکہ یہ پراب نہ ہو اب اس میں پانی بھریں اور میک شور کر لیں کہ پانی لیکھ نہ ہو رہا ہو میں نے جو ہے وہ پلمبر پوٹی یوز کی تھی اور دیکھیں یہ تیار ہے یہ بہت اچھا طریقہ ہے آپ اپنے لئے ایک برد برد خود بنا سکتے ہیں اور اب آپ دیکھیں گا کہ آپ کے گھر میں کتنے برد جات کے پانی پکے جاتے ہیں اور آپ کو سواب بھی ملے گا چلے اب آپ کو ہمیں سپرنگ پروژیکٹ 3 سٹارٹ کرتی ہوں جو ہے DIY پلانٹر اس کے لئے ہم ایک جو ہے وہ تیراکوٹا پوٹ چاہیے ہوگا اور اس کو ہم کلین کریں گے کلین لیں اس کے اس کے سٹیکر سے رموک کر دیں گے اس کے بعد اس کا رموک کرنے کریں اس کے سٹیکر رموک کرنے اس کے پارے اس کے پارے پارے رموک کرنے اس کے پارے پینٹ نہیں جائے اس کو پروٹیکٹ کریں گے اب میں پینٹ کرنا سٹارٹ کروں گی میں نے بیس کلر لیا ہے بلیک اور یہ ایکلیرک پینٹ ہے اس کو میں اچھے طریقے سے ٹیرا کوٹا پوٹ پر لگا دوں گی میں پورا پوٹ جو ہے وہ پینٹ کر دوں گی میں نے پورا رسیہ سوالی لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ پرسے بھی کر سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے آپ پینٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو ڈرائی کرنا ہے اور میں نے اکلیس دو کوٹ لگائے ہیں اب شروع کرتے ہیں فن پارٹ میں نے کیو ٹپ لئی ہے اور کیو ٹپ سے میں نے ایک رینڈم لئی سپورٹس بنانا شروع کی ہیں دوٹس بنانا شروع کی ہیں آپ کی مرضی یہ ہے آپ کسی بھی طریقے سے اس کو ڈاکوریٹ کر سکتے ہیں میں نے رینڈم لئی چھوٹے بڑے بھر طرح کے دوٹس بنائے ہیں آپ جہاں تک آپ کو ڈاٹس دگانے آپ کو جہاں تک رسائن بنانا ہے آپ ٹپ لگا لیں اب میں سپری پینٹ کروں گی بیس میٹالک گولڈ سپری پینٹ آپ چاہیں تو برش سے بھی اس کو سپری پینٹ کو شیک کریں اور بیس کو سپری پینٹ کر دیں میں نے تقریباً دو کوٹ کی ہے تاکہ جو ہے وہ یونی فارم کوٹس آ جائیں اس کو آپ ٹرائے کریں گے تقریباً ایک ہی گھنٹہ ان بٹین دا کوٹس اس کے بعد آپ چار پانچ گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور اچھے طریقے سے اس کو سپری پینٹ کر دیں باقی اس سے کو میں نے ٹپ اور اکبار سے پروٹیکٹ کر لیا ہے اب میں اس کے اندر پلانٹ لگاؤں گی سب سے پہلے آپ بیس میں ایک پکھر رکھیں اس کے بعد آپ اس پہ پلانٹ لگا لیں پتھر رکھ کے آپ نے پوٹنگ کے سوال ڈال لی ہے اور پلانٹ کو اس میں لگا دی جائیں موسیقی 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 دیکھیں یہ پلانٹر تیار ہے اب آپ مجھے کمنٹ میں ضرور لکھ کے بتائیے گا کیا آپ کو ان تینوں پروجیکٹ میں سے سب سچ کون سا پروجیکٹ لگا اور آپ اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور انسٹرگرام پر مجھے فالو کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں 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 ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں